بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں میڈیا ٹیم کا بہت شکریہ نہ کرتا ہوں جو ہمارے پاس آئے اور ہماری پیغام آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے تو میرے سب پاکستانی بھائیوں سے درخواست ہے یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں جو پچیس تاریخ کو ہم نے ڈیٹھ دیے ہوا ہے ہر ڈسٹرکٹ سے جو لوگ آ رہے ہیں سواد بنیر اور چترال اور اب ہمارا رابطہ ہوا ہے کوہاٹ اور پیشاور کے لوگوں سے اور نوشیرہ وہاں سے بھی لوگ آ رہے ہیں تو یہ ہماری کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں ہم غریب عوام صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں جو ہمارا ریجیم چینج ہوا جو حکومت چینج ہوا ہے یہ ایک دفعہ صرف نہیں ہے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ پاکستان میں ہوا ہے لیکن آج ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم غریب عوام کو کیا ملا یہ آج لٹ شیٹنگ ایک مہینے پہلے لٹ شیٹنگ یہ بجلی کا مسئلہ کیسا تھا گیس کا مسئلہ ابھی ہر طرف پہ غریب عوام کو مشکلات کا سامنا پڑا تو ہم صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے مطالبے عوام کا پاکستانی عوام کا مطالبہ ہے یہ پاکستان کے محسوس اداروں سے جوزمدار ادارے ہیں ہم مجھ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر آپ لوگ چاہتے کیا ہوں پوری دنیا کے پاکستانی صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں جدر بھی پاکستانی ہے اس سب پاکستانی عوام روڈوں پر نکل آئے کیا یہ ذمہ دار اداروں کو اور محسوس اداروں کو یہ پتہ نہیں چلا کہ عوام کیا چاہتے ہیں جو آپ لوگوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے سرسر زیادی کیے غریب عوام کے ساتھ زیادی کیے آج ہر طرف بھی مشکلات کا سامنا ہے ہم سب کو اس لئے ہم ایک سٹرگل کر رہے ہیں کہ پچیس تاریخ قوام غیر سیاسی طور پر صرف پاکستانی عوام بحیثیت پاکستانی ایک محبی وطن پاکستانی ہونے کے ناتے ہم سب پاکستانی مل کر اسلام آباد کا روح کریں گے اور ہماری ڈیمانڈ ہے ہمارا ایک مطالبہ ایک پورمان احتجاج ہے اور ہم اسلام آباد کے طرف پیدل جائیں گے ہمارا صرف یہ مطالبہ ہے کہ آپ لوگوں نے وہ ہاتھ خوج نے ایک ڈراما بنا کے رکھے عدالت نے ایک ڈراما بنا کے رکھے سیاسی لوگوں نے ایک ڈراما بنا کے رکھے یہ ڈرامابازی جو ہو رہی ہے آخر ہم لوگوں کو یہ پاکستانی عوام کو ملہ کیا ہے ہم کو کیا فائدہ ہوا ہے ہر طرف ہی نقطانی نقطان ہے ہمارا فاران پالیسی خراب ہوئی ہے جو ہمارا ایمپورٹ ایک سپورٹ ہے وہ متاثر ہوا ہمارا جو کاروبار ہے وہ متاثر ہوئے جو آپ بیرزگاری زیادہ بڑھ گئی غربت میں اضافہ ہوئی ہے یہ نقطانات تو ہم بتا لیتے ہیں ابھی سے لیکن جو ذمہ دار ادارے ہم اس سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے حکومت چینج کر کے ہم غریب لوگوں کو کیا ملا کیا ہم پاکستانی عوام کا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم حکومت میں جو بندہ غلط استعمال کر رہا ہو اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہا ہو تو ہم مجھ سے پوچھتے والا کوئی نہیں ہے اس ملک میں اس کی مثال میں یہ دیتا ہو دیتا ہو کہ ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہمارے اوپر فیار ہوتے ہیں ہم تانے میں جاتے ہیں تانے والے ہمیں آگے عدالت میں لے کر جاتے ہیں ہم عدالت میں اگر گنانگار ہیں تو بھی کوشش کرتے ہیں اگر نہیں گنانگار ہیں تو بھی ہم کوشش کرتے ہیں عدالت کا روح کر لیتے ہیں اس طرح ہم یہ اداروں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے جو سازش کر کے حکومت عمران خان کی حکومت ہٹائیے ہیں اس کے بارے میں ہم عوامی ایڈیمان کرتے ہیں کہ ہم غریب لوگوں کو کیا ملا کیا فائدہ اس ملک کو ہوا ہے اس کے فوائد ہمیں بتائیں اور نخصانات تو ہم بتائیں گے ہم اسلام آباد میں آ کر بھی بتائیں گے اور آخری بات یہ ہے کہ بہیجیت پاکستانی میں آپ سب پاکستانی عوام کو جو ہر پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں میں سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ سب نکلیں یہ پاکستان کا ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے اگر اس دبا بھی پاکستان کے عوام نہیں نکلیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی عوام اور پاکستانی حکومت اور پاکستانی قوم ہمیشہ غلام رہے گی اس غلامی سے نجاز کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم سب نکلائے روڑ و برارم برپور کوشش کریں گے کہ اسلام آباد تک پہنچ جائیں اور آخری بات ہمارا یہ ہے کہ پچھلے جو لانگمار چھوہ تھا عمران خان نے جب کال لی تھی تو ادھر سے لوگ گئے تھے پاکستان خواہ سے اور پورے پاکستان سے لوگ آئے تھے تو ان پر ظلم ہوا تھا ان پر شلم ہوا تھا لوگ زخمی ہوئے اس میں قتل ہوئے کچھ لوگ ایسے کہ وہ ان کا مرڈر ہو گیا تھا اور ترگاری املاف کو بھی نقصان پہنچایا وہاں کہ پولیس اور آرمی کو ابھی سے ہم یہ وان کرتے ہیں اور ہم ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ آرمی ہمارے آرمی ہے یہ ہمارے اوپر استعمال مت کرو یہ پولیس ہمارے پولیس ہیں ہمارے اوپر استعمال مت کرو یہ میں ابھی سے بسانا چاہتا ہوں یہ چیپ جسٹسہ پاکستان کو بھی آرمی چیپ کو بھی اور پاکستان کے ذمہ داری داروں کو بھی کہ یہ جو ہے ہمارا پورامن اتجاج ہے اور ہم آئیں گے انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف آئیں گے اور عوام کو آپ جواب دے ہو عوام کیا چاہتی ہے اس کا پیسلہ وہاں پہ ہوگا اور انشاءاللہ ہماری جو مطالبات ہیں اگر وہ ہمارے ساتھ مذاکرات نہیں ہوئے وہ حل نہیں ہو سکے تو انشاءاللہ ہم اگر تین تین مئینے عمران خان نے درنہ دیا دا تو ہم انشاءاللہ ایک سال بھی درنہ کے لئے تیار ہیں لیکن ہم واپس نہیں ہیں گے اور آخری بات یہ کہ جو آپ کا ڈی جی اس پی آر جو بیان دے رہے ہیں ہم فوج کی خلاب نہیں ہے ہمارا پورا خاندان فوج میں ہے ہمارے دوست ہیں کبھی سارے بیروکریٹرز ہیں اس میں ریٹر جنرلز بھی ہمارے ساتھ ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم فوج کے خلاب ہیں اس ملک کا فوج اور اس ملک کا پولیس ہمارے پولیس ہمارے فوج ہیں ہم ان کی عزت کر دیں لیکن اگر فوج میں کوئی بندہ فوج کا غلط استعمال کرتا ہو اس ملک کے نقصان پہنچار ہو اس ملک کو اس ملک کے آئین کا دفاع نہیں کر رہا ہو اس ملک کے ساتھ غداری کر رہا ہو ہم اس کے خلاب ہیں جو ہوا ہے اس ملک میں وہ بلکل سرسر جاتی ہے بلکل غلط ہوا ہے ہم عوام کا بلکل ہمارے ایک جائز مطالبہ ہے کہ یہ حکومت جو امپورٹڈ اور مخلوط حکومت ہے ہم اس کو ہرگز ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اور جو بجٹ انہوں نے ابھی جو ابھی ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا بجٹ میں ہم غریب عوام کو کیا ملا ہے جو بے ازگار لوگ ہیں ان کو کیا ملا یہ تو ان لوگوں نے اپنے لئے فوج نے اپنے لئے پیس رکھے اور آخری بات ڈی جی اس پی آر کو امیدر سے بتاتے میڈے کے ذریعے ہمیں ایک پیغام دے کہ آپ ہمیں دکھا رہے ہیں آنکھیں دکھا رہے ہیں آپ ہمارے اوپر اصلحہ استعمال کرنا چاہتے ہو آپ کیا ہمیں ترس دیتے ہو کیا پاکستان کے عوام نے آپ پاکستان کے عوام کو ترس کر رہے ہو آپ ان کو چیلنج دے رہے ہو آپ کو ڈی جی اس پی آر کے بڑے عوضے پر کس نے بٹھایا جس ادارہ نے آپ کو بٹھائے اس نے آپ کو یہ نہیں بتائے پاکستانی عوام کے ساتھ کیسے بات کی جاتی ہے آپ نے تو اس ملکیں اس پوچ کے بننام کیا آپ چاہ کر رہے ہیں کہ کوئی کسی کا باپ دے گے اسلام آباد میں آپ نے کیا چیلنج دے عوام کو آپ کے ساتھ ہم ہیں پوچ کے ساتھ ہم ہیں تو یہ پوچ ہے اور میں یہ بتاتا ہوں کہ پوچ کسی ملک کی بڑی طاقت نہیں ہوتی ہے سب سے بڑی طاقت اِس ملک کے عوام ہوتے ہیں جب عوام هوں گے تو یہ ملک ہوگا عوام کے ساتھ آپ اس طرح بات کریں گے تو عوام سنکو پر بھی آئیں گے اور عوام اپنی جان دینے کے لئے بھی تیار ہے آپ کا بیان جو ہے آپ کا جو ڈی جی سپی آر کا بیان ہے وہ بالکل اس ملک کے ساتھ اور اس ملک عین کے ساتھ اور اس ملک عوام کے ساتھ سر سر دیتی ہے وہ اپنا بیان واپس لے اور اعتماد میں لے عوام کو اس کے بعد ہم ابھی سے بتا رہے ہیں کہ اگر اس دفعہ ہمارا کوئی نقصان ہوا جانی مالی یا ہمارے اوپر کوئی تشدد ہوا تو اس کا ریزرٹ جو نکلے گا اس کا ذمہ دار یہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس ملک میں انتشار پیدا کیا ہے اور آج جو ہیں جو بنا رہے ہیں انتشار اس ملک میں اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ یہ حکومت ہتم ہوگی ہے دوسری حکومت ہے تیسری حکومت آئی ہے اس کے جو انتشار جو ٹیم میں آہا پہ بنے ہیں جنہوں نے اس ملک کے ساتھ غدداری کے ان سب کے خلاف انسلہ ہمارا برپور کوئی تشدد ہوا کہ اس کے خلاف اس ملک کے ادارے کام کرے اور انشاءاللہ میں پاکستانی عوام کو جتے بھی لوگ ہیں جہاں بھی سے ہر ڈسٹس سے صرف یہ نہیں ہے کہ صرف ٹی بی کے عوام پنجاب کے عوام سن کے عوام کراچی سب میں وہاں کے عوام کو بھی پیغام دینا چاہتا ہے کہ آپ سب نکلے ایک ملک کی سب سے بڑی طاقت عوام ہوتی ہے اور وہ ہی ہوگا اس ملک میں جو یہ عوام چاہتے ہیں تو میرا فرزول مطالبہ ہے کہ سب عوام نکل آئے اور انشاءاللہ ہم اسلام آباد کے طرح پیدل مارک کر کے ہم جائیں گے اور ہمارے ایک جائز مطالبہ ہے ہمارے اوپر اس دفعہ کوئی تشدد ہوگا ہمارے میں چیپ جس سے سب پاکستان اور ذمہ دار ادارے اور حساس ادارے ان سب کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں ہمیں پرامن رہنے دو اس ملک آپ لوگ نے ستینیس کیا اور میں اس ملک کے ساتھ ہمارے اپنوں نے غداری کیے تو انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو جائز مطالبات ہیں انشاءاللہ مذاکرات کے لئے سیار ہیں لیکن انشاءاللہ ہم ایک دفعہ ضرور اسلام آباد میں پرامن احتجاج کر کے آئیں گے انشاءاللہ پاکستانی عوام سب پچستانے کو اپنے بائیوں کے ساتھ مل کر اس احتجاج میں ہمارا ساتھ دیں اور میں آپ سب لوگ کا اسلام آباد ڈی چوک پر انتظار کروں گا